بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی اثرات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے انٹرنیٹ ایک ایسی اجاد ہے جس کا وجود انسان کی ترقی اور معلومات کے فرہامے کے لیے ناغریز ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج کا دور سائنسی ترقی کا دور ہے سائنس کی مسلسل ترقی اور نئی اجادات سے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ سائنسی ترقی صرف علم کی بدولت ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف علم کی بدولت حاصل ہوا ہے انسان نے اپنے علم کی بدولت نت نئی مفید اجادات کی ہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ دور جدید کی چند ایسی اہم اجادات میں سے ہے جس نے انسانی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے ساری زندگی موبائل فون اور انٹرنیٹ کے زیر تسلط آ چکی ہے انٹرنیٹ ایک ایسی اجاد ہے جس کا وجود انسان کی ترقی اور معلومات کی فرہامی کے لیے ناغریز ہے اس کی بدولت دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور ہزاروں میل دور انسانوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے موجودہ دور میں موبائل اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں خاص طور پر پروفیشنلی معلومات میں یہ بہت مددگار ثابت ہوئی ہے اور اس پر انحصار کافی بڑھ گیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے نہ صرف پروفیشنل لائف بلکہ پرسنل لائف کو بھی متاثر کیا ہے گھر ہو یا آفیس انٹرنیٹ لیپ ٹاپ آئی پیٹ موبائل ہر جگہ موجود ہے اور ہر دوسرا فرد اس کا استعمال کرتا نظر آ رہا ہے آج کل کے بچے بھی اس کا استعمال بے دریق کرتے نظر آ رہے ہیں اور والدین یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے اپنا قیمتی وقت زیادہ تر موبائل پر ضائع کرتے ہیں جب سے سمارٹ فون کا آغاز ہوا تو اس کا استعمال بہت تیزی سے پھیلا اور لوگ اس کے عادی ہوتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ یہ عادت لط میں تبدیل ہوتی چلی گئی نائی نسل کے بچے بہت زیادہ چوست ہوشیار اور بیچین طبیعت کے مالک ہیں اور اپنا وقت کیوی اور موبائل کے ساتھ ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں اسمارٹ فون میں ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہر عمر اور ہر جنس کی دلچسپی کا سمان چاہے وہ معلوماتی ہو یا تفریح موجود ہے بچوں کو موبائل فون کا عادی بنانے میں والدین بہت کردار ادا کرتے ہیں بعض اوقات والدین مصروف ہوتے ہیں اور بچے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو والدین ان کو موبائل پر گیم کھیلنے پر لگا دیتے ہیں اور بچے اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں بعض اوقات بچوں کے دوست ان کو مختلف ایپس کے بارے میں بتا کر ان کے تجسس کو اُبھارتے ہیں تو بچے اپنے والدین سے موبائل کا مطالبہ کرتے ہیں اور والدین یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو جائے بچوں کو موبائل لے دیتے ہیں آج کل بچوں کی بہت سی تعلیمی سرگرمیاں اور اسائنمنٹس انٹرنیٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اس لیے بھی انٹرنیٹ اور موبائل بچوں کی ضرورت بن چکا ہے کچھ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے مختلف ایپس اور گیمز بنا کر کامیابی اور دولت کمائی ہے جیسا کہ تنابکشی جو کہ دنیا کے سب سے چھوٹے آئی بی ایم واتسر پرگرامر ہیں عرفہ کریم نے دنیا کی سب سے چھوٹی سوفٹ فیئر انجینئر ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور بل گیٹ سے ملاقات بھی کی جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ جدید دور کی ایک ضرورت بن چکا ہے اور اس کے استعمال کو دروکہ نہیں جا سکتا لیکن اس کا بچوں پر منفی اثر پڑ رہا ہے بچے ہر وقت اپنے موبائل آئی پیٹ لیپ ٹاپ میں مصروف رہتے ہیں وہ جسمانی کیل اور سگرمیوں سے دور رہتے ہیں اس سے بچوں میں موٹاپا بڑھ رہا ہے کچھ گیمز ایسی ہیں جن کی وجہ سے بچوں میں جارہانہ رویہ پایا جا رہا ہے اور والدین بچوں کی جارہانہ رویہ کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں ضرورت سے زیادہ وقت موبائل اور آئی پیٹ پر گزارنے سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بچوں کے تخلیقی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بچہ قدرتی ماحول سے دور ہو جاتا ہے والدین اور بچے ایک دوسرے سے بات چیت کم کرتے ہیں تو ان میں کمیونکیشن گیپ آ جاتا ہے بچے جب زیادہ تر وقت گھر پر گزارتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے میل جھول بھی کم ہوتا ہے اور بچوں میں تعلقات بنانے کا رویہ نہیں رہ پاتا ریسرچز سے ثابت ہوا ہے کہ موبائل آئی پیٹ لیپ ٹوپ اور نیٹ کا بیجا استعمال دماغ کی نیورو ٹرانس میٹر میں اس طرح اثر انداز ہوتی ہے جیسے کہ عام نشاہ آور اشیر انٹرنیٹ کے بیجا استعمال اور اس کی منفی اثرات کو کم کیا جا سکے سب سے پہلے تو والدین ان کے رول موڈل بنے بچہ ہمیشہ اپنے والدین کی پیروی کرتا ہے اگر والدین کتاب پڑھیں گے تو بچے میں بھی پڑھنے کا رجان ہوگا اگر والدین زیادہ تر وقت موبائل اور ٹی وی پر گزاریں گے تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ جب بھی فیملی اکھٹی ہو تو موبائل یا آئی پیٹ کا استعمال نہ کریں بچوں کی باتوں کو توجہ اور دہان سے سنیں والدین کو چاہیے کہ گھر کے اصول بنائیں جیسا کہ ٹی وی موبائل کو استعمال کرنے کے وقت مقدس کیے جائیں بچوں کو جل سونے کی عادی بنائیں بچوں کو جسمانی کھیل کھیلنے کی حوصلہ افضائی کریں والدین بچوں کو پارک لے کر جائیں اور ان کے ساتھ کھیلیں ان کو مختلف گیمز جیسا کہ لوڈو، کیرم بورٹ اور سکرمبل لاکر دیں اور ان کے ساتھ خود مل کر کھیلیں والدین کوشش کریں کہ گھر میں کم از کم آئی پیڈ موبائل اور لیپ ٹوپ رکھیں اور ہر بچے کا وقت مقرر کر دیں کہ وہ مقررہ وقت تک اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بعد نہیں جب بچے موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو ان کی انٹرنیٹ سرچنگ پر نظر ضرور رکھیں دن میں کچھ گھنٹی کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے پر پابندی لگا دیں آج کل کے بچوں کو اصولوں پر عمل درامت کروانا مشکل کام ہے لیکن اگر والدین دلائل سے بات کریں تو بچے سمجھ جاتے ہیں جیسا کہ والدین بچوں کو بتائیں کہ ضرورت سے زیادہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال ذہنی اور جسمانی طور پر کتنا نقصان دے ہیں اور جذباتی ذہنت کتنی متاثر ہوتی ہے